اسلام علیکم اسٹورنٹس میں محمد قدسہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ لیکچر میں اس چپٹر کی ایکسپلینیشن بتائی تھی اور ریڈنگ بھی آئی ہوف آپ کے سب کے سمجھ میں آگیا ہوگا ہر چپٹر جو آپ لوگ پڑھو گے اس کے کوئسٹن آنسرز جو ہے آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے کہ جب آپ چپٹر غور سے پڑھتے ہو تو اس کے کوئسٹن آنسرز آپ کو اس لئے پتا چل جاتا ہے کہ جب آپ کو ایک چپٹر ایک ایسے اور اس کی سٹوری آپ کی سمجھ میں آئے گی تو تب آپ کوئسٹن آنسرز بھی آپ لوگ خود مارک کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ میں نے کوئسٹن آنسرز مارک کی ہے ٹھیک ہے بک پہ بھی میں نے مارک کی ہے آپ لوگ اس کے آنسرز دیکھ سکتے ہو پھر آتے ہیں ہمارے پاس ہے اس کے چوز دے کریکٹ آنسر ٹھیک ہے اکثر یہ ٹاسک میں بچوں پہ چھوڑتی ہوں وہ کوئسٹن آنسرز بھی خود دول سکتے ہیں اور ایکسرسائزز بھی مین جو اس بک میں ہمارا پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گریمر پورشن ٹھیک ہے گریمر پورشن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک چھوٹے سی ویکیابلری پورشن ہے ٹھیک ہے اس بک کا میں آپ کو ایک چیز بتاؤ بک کے آخر میں آپ کے پاس ویکیابلریز موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس چپٹر کے جتنے بھی ویکیابلریز کے میننگ انگلیش میں جاننا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو وہ ورڈز جو آپ کے پاس بولڈ کر کے لکھا جاتا ہے ان کے میننگز آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ پیٹی ہے ٹھیک ہے فیوٹس آتے ہیں اپنے مین پورشن پہ ویکیابلری پورشن ویکیابلری پورشن میں آپ سے پوچھا گیا ہے کاغنیٹس ورڈز دیٹھ آر دی سیم اور نیرلی دی سیم ان پرننسیشن ان میننگ ان ٹو دیفرنٹ لینگویجز آر کاغنیٹس فر ایک زیمپل ان انگلیش انڈ عردو ٹیلی فون پین بس اچیک ٹا آر کاغنیٹس کاغنیٹس ہمارے پاست ایسے ورڈز ہیں جنکے میننگز جو ہے انگلیش میں بھی سیم ہوتے ہیں اردو میں بھی ٹھیک ہے اور ان ورڈز کو ہم لوگ انگلیش میں بھی اسے ہی پرناؤنس کرتے ہیں اور اردو میں بھی جسے آپ اردو کا ایک زیمپل دیا گیا ہے ہم لوگ گھر میں ٹیلی فون کو انگلیش میں بھی ٹیلی فون کہتے ہیں اردو میں بھی ٹیلی فون کہتے ہیں پین کو انگلیش میں بھی پین کہتے ہیں اردو میں بھی پین کہتے ہیں بس کو بھی اسی طرح تو یہ ایسے ورڈز ہیں جو مختلف لینگویجز میں یہی ورڈیوس ہوتا ہے لیکن میننگ بھی ان کا سیم ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دی گئی ہے ان میں آپ بتاؤ گے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں جو ہمارے پاس ان میں سے کوگنیٹ ہے ہمارے پاس کوگنیٹ جو ہے فوٹبال ہے کمپیوٹر ہے ڈاکٹر ہے کرکٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پیش پہ ہم آتے ہیں ہمارا نیکسٹ ایکسرسائز ہے Translate the following passage into Urdu ٹھیک ہے اس passage کو آپ نے Urdu میں translate کرنا ہے All the people of Arabia embraced Islam within a few years Their lives were completely changed and they became law-abiding citizens They were turned into honest, kind and truthful people Nobody stole anything even if it was left by the roadside Women got their due rights and respect The whole Muslim society became a model of justice and equality for the world The message of Islam led the Muslims to succeed in every field of life ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی portion ہے آپ کی بک میں سے آپ کی چپٹر میں سے ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ translate کرو گے Urdu میں جو Urdu medium students ہے یہ Urdu medium students کے لیے ہی ہے انگلیش medium والوں کے لیے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ translate portion نہیں کرتے نیکسٹ ہے Write a unified paragraph on importance of simplicity in life ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی topic ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کے اوپر لکھنا پھر آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اگر آپ جاہو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی essay یا paragraph لکھ سکتے ہو importance of simplicity in our life ٹھیک ہے سادگی ہمارے زندگی میں کیوں ضروری ہے کیوں سادگی ہونی چاہیے ہمارے life میں ٹھیک ہے اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں سادگی یا simplicity ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اکثر برائیوں سے بچاتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے معاشرے میں جو چیزے چل رہا ہوتا ہے for example ایک ہے آپ کے پاس jealousy ٹھیک ہے آپ اگر ہمیشہ simplicity میں رہو گے آپ سے کوئی jealous نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر انسان سے کوئی jealous ہوتا ہے تو فساد بھی وہی سے شروع ہو جاتا ہے کوئی اگر آپ سے jealous ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے رستے میں بہت سے سے رکاوٹیں لائے آپ کے لئے سے problems create کرتے ہیں ٹھیک ہے تو second سادگی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں سادگی کا سب سے زیادہ ہمیں جو ہے تائید کی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک سادہ سی زندگی گزارے اپنی زندگی کو زیادہ شعور کے لیے اس میں زیادہ complicated چیزے لانے کی کوشش نہیں کرے تاکہ کوئی ہمارے زندگی سے impress ہو جائے اس کی میں best example ابھی social media کا میں آپ کو بتاؤ ہم جو کھانا گھر میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو کپڑے پہنتے ہیں جو celebrations کرتے ہیں خوشیہ اپنی celebrate کرتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے اسے social media پہ ضرور شیئر کرتے ہیں یا facebook یا instagram یا ورسپ کئی پہ بھی ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے ایسا اس لیے نہیں کریں کیونکہ اس سے جو ہے جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں وہ جو ہے ان کے دل میں ہمارے لیے اچھے خیال نہیں آتے ٹھیک ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے کیونکہ محروم ہیں اور انہیں بھی اس چیز کی خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ہوا نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم grammar portion کریں گے تینکیو